میں بات کرنے والا ہوں بحرین کے بادشاہ کی بحرین کے بادشاہ کا پورا نام حماد بنیسیٰ الخلیفہ ہے حماد بنیسیٰ 2002 سے بحرین کے اور 1999 سے 2002 تک کا امیر امیر تھے حماد بنیسیٰ 23 جنوری 1950 چودہ فروری 2002 سے بحرین کے بادشاہ ہیں نو مارچ نو کو بحرین کے امیر کے طور پر حکومت کرنے کے بعد وہ سابق اور پہلے امیر عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ کے بیٹے تھے اس ملک پر 1783 سے آل خلیفہ خاندان کی حکومت ہے ابتدائی زندگی اور تلیم حماد بنیسیٰ الخلیفہ 23 جنوری 1950 کو بحرین میں پیدا ہوئے ان کے والدین عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ اس وقت کے ولی اہد اور حیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ تھے بحرین کے منامہ سکینڈری سکول میں تلیم حاصل کرنے کے بعد حماد کو کمیمبریج کے دیلیزہ سکول میں جگہ لینے سے پہلے گوڈ لیمنگ سیرے کے ایپل گارتھ کالج میں شرکت کے لیے انگلینڈ پہ جا گیا پھر حماد نے تربیت حاصل کی سب سے پہلا برطانوی خوج کے ساتھ ہیمشیر کے ایلڈر شارٹ کے مولنس افیسر کیڈٹ سکول میں ستمبر انیس سو تھارٹ میں گریجویشن کیا قیادت میں ڈگری کے ساتھ اگلے جون میں گریجویشن کیا انیس سو اسی کی دہائی میں سلطان بن عبدالعزیز اور حماد بن عیسیٰ حماد کو ان کے ان کے والد نے سائس جون انیس سو چوٹھ کو ظاہری طور پر وارث کے طور پر نامزد کیا انیس سو تھارٹ میں انہیں باشی کونسل اور منامہ میوسیپل کونسل کا چیئرمین مقرر کیا گیا انہیں سولہ فروری انیس سو تھارٹ کو بحرین نیشنل گارڈ میں کمیشن ملا اور اسی سال اس کا کمانڈر مقرر کیا گیا وہ انیس سو انسل تک اس عہدے پر رہے جب وہ بحرین ڈیفینس فورس کا کمانڈر انچیف مقرر کیا انیس سو ستر میں حماد بحرین کے محکمہ دفاع کے سربراہ اور انسامیہ کونسل کے وائس چیئرمین بان گئے انیس سو کتر تک دونوں عہدوں پر رہے انیس سو کتر سے انیس سو اٹھاسی تک وہ وزیر مملکت برائے دفاع رہے اکتوبر انیس سو ستر میں شیخ حماد نے ہیلیکپٹر رورانہ سیکھنا شروع کیا جنوری انیس سو ستر میں کامیابی کے ساتھ تربیت مکمل کی اس کے بعد انہوں نے بحرین امیر ائر فورس کے قیام کے لئے کام کیا جو انیس سو ستاسی میں اس وقت وجود میں آئی جب دفاعی فورس کے فضائیہ ونگ کو ایک فضائیہ کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا گیا یہ تھی بحرین کے امیر کے بارے میں کچھ معلومات اس کے ساتھ مجھے جیزی اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں